موسیقی 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 یا نے کئی مدوں پر سرکار کو گھرنے کی کوشش کی اس دیش میں اگر کھلاڑیوں کو کوئی سممان دیا ہے کسی نہ تو وہ ہماری پارٹی نے دیا ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ ہریانہ میں جب ہماری سرکار بنی تھا میں بطور مکھے منتری اسے ایک جلے میں راستی دھج پھر آ رہا تھا میرے سامنے پڑھنے والے برچے پریڈ کر رہے تھے اس وقت سارے بشو کے شتر پر آسٹریلیا میں گیمز ہو رہے تھے میں نے اپنے بھاشن میں ایک بات کہی تھی کہ یہ جو دیواروں پر لکھا گیا ہے کہ کون بنے گا کروڑپتی یہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں کہ ہریانے کا کوئی خلاڑی اگر گولڈ میڈل جیت کے آئے گا تو ہم اسے ایک کروڑ روپے انکت دیں گا جو کوئی خلاڑی ساندھی کا میڈل لے کر کے آئے گا اسے پتاس لاکھ روپے دے گا اب جو کوئی کان سے پدک لے کر کے آئے گا اس کو پتچیس لاکھ روپے دے گا پچھلے کافی سامنے سے جنتر منتر پر کھلاڑیوں کا پردرشن جاری ہے کھلاڑی لگا تاریے مانگ کر رہے ہیں کہ بریجبوشن کی گرفتاری ہو پر لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے وہی امبالا میں کسان یونین بھی کھلاڑیوں کے سمرتھن میں اتر گئی ہے دھرنے پر بیٹھی بیٹیوں کے ہیٹ میں بھارتی کسان یونین شہید بھاگر سنگھ کے دورہ شہر کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا چاؤں تک کینڈل مارچ نکالا گیا اور کسانوں نے کہا کہ جب تک سرکار بیٹیوں کو نیائے نہیں دیتی اور بریجبوشن کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک بھی کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ضرورت پڑی تو اس اندولن کو بھی کسان اندولن کی ترج پر تیجی سے چلائیں گے اس سرکار کا جو بھی وادہ ہوتا ہے سرکار اس کے اُلٹ کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا ہو ان کا اُلٹ ہو گیا ہے بیجے بیوالانس میں بیٹی بچاؤ پڑا ہو یا نا پڑا ہو دوسری بات انہوں نے کہا تھا کسانوں کے 2000 بائی تک دوگنی کر دیں اس کا اُلٹ کر دیا کسانوں کو جارنے کے لیے کوئی کسر نہیں شوٹی بلاتکاریوں کو تو اچھنا ہے سہینا کہ اس میں کچھ رات میں آر بلاتکاریوں کو اس نے چھوڑ دیا اور سرکشن دے رہی ہے بلاتکاریوں کو خاص طور پر ہی سرکار کا سرکشن ہے کیوں یہ سرکار جانے ہمیں تو جب تک WFI کا چیئرمن گرفتار نہیں ہوتا پوسکو ایکٹ کے اندر اس کے اوپر سارا تو لگ گئی جب تک گرفتار نہیں ہوتا اس کے ہوتے سے اس کی پرخواستی نہیں ہوتی اس کی ام کے آوان پر جو جو کال ہمارے تک آئے گی اسی طرح ہم اس کال کو نبھائیں گے اور جو بھی ان کا عدیس ہوگا چاہے ہماری جان چلی جائے پوسکو ایکٹ میں تو دو منٹ بھی نہیں رکھا رہے چاہے عرشت کرنے کے لئے لیکن سرکار اپنے دلوں کو جو رازدار ہیں سرکاروں کو جن کو پچاری ہے سرکار کو ساری کو ننگا کرتے گا اگر سرکار نے اس کو کیا اس کے پاس بڑے بڑوں کو راج ہے سب کو ننگا ہونے کے در سے اس کو روک رہی ہے اس کی جو ساری کو روک رہی ہے گھرونڈا شہر کی درمبیر کلونی سے بی ایسی سیکنڈ یئر کی چھاتر کا پہن کے بعد ہتیا کر دی گئی چھاتر کا شو ملک پور روڈ پر سڑک کے کنارے برامد ہوا ہے پولیس نے شو کو اپنے کب سے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لئے مورسٹری ہاؤس میں رخوا دیا تھا پوسٹ مارٹم کے بعد شاپاری جنوں کو سوب دیا گیا پولیس نے آروپیوں کے خلاف ببین داراؤں میں ماملہ درج کر چاند شروع کر دی ہے چاند کری کے مطابق درمبیر کلونی میں رہنے والا رنجن اپنے دوست کو ویر رائز ملک کلونی میں چھوڑنے کیلئے گیا تھا چھاتر وہاں سے گھر لوٹ رہا تھا اور راستے میں چھاتر کا کچھ یوکوں نے اپان کا لیا پریجنوں نے اپان کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس نے چاند بین شروع کر دی قریب ایک ہنٹے بعد چھاتر کا شاہب ملک پور روڈ پر سڑک کی نارے پیلا ملا ملک پور روڈ پر ہریانہ میں کرونا سنگرمن کی نئی لہر کے بیچ ویکسن کا سنکٹ بنا ہوا ہے پہلے ہی پردیش میں ویکسن ختم ہو چکی ہے اور بوسٹر ڈوز کا سٹوک بھی ختم ہو گیا ہے ادھر کے اندر سرکار نے بھی ویکسن دینے کے ماملے میں ہاک کھڑے کر دیے ہیں ان حالاتوں میں اب ہریانہ سرکار خود ویکسن خریدنے کی تیاری کر رہی ہے اس کے لئے ٹینڈر پرکریہ شروع کر دی گئی ہے پردیش میں ویکسنیشن کی بات کریں تو پہلی ڈوز سو پرتشت لوگ لے چکے ہیں سیکنڈ ڈوز اٹھاسی پرتشت لوگوں لی ہے اور بوسٹر ڈوز کو لے کر حالات پہلے سے ہی خراب ہیں اب تک پردیش میں ماتر بیس لاکھ تیرہ ہزار لوگوں نے ہی بوسٹر ڈوز لی ہے ہریانہ میں اچھی بات یہ ہے کہ پندرہ دنوں میں ہی سنگرمندے تیرہ پرتشت سے گر کر ایک دشملت چوویس پرتشت پر آگئی ہے وہیں اگر بات کریں پردیش میں آ رہے کرونا کیسوں کی تو ہریانہ میں چوویس گھنٹے میں چھاسٹ نئے کیس ملے ہیں وہیں راجے میں کل ایکٹیم مریضوں کی سنگھیا ایک ہزار چاسٹو تیرہ ہو گئی ہے سب سے دیکھ ماملے گروگرام میں انتالیس پریدہ بات میں سات اور اس کے علاوہ کرنال پنچکولا سلسہ میں تین تین امبالہ چار کیتھل میں دو اور پانیپت میں ایک نیا مریض ملا ہے جبکہ تیرہ زلوں میں کرونا کا کوئی نیا کیس نہیں ملا ہے ہریانہ کے روح تک میں بلائنڈ ملڈر کا معاملہ سامنے آئے ہیں گوہم مائنہ کے پاس سے ہو کر گزرنے والی بھالوٹ سب پرانچ نہر میں ایک وقتی کا شب ملا ہے جس کی سوچنا پا کر پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور شب کو پانی سے باہر نکال کر جانچ شروع کر دی گئی پولیس کی پلاتمک جانچ کے انسار مریتہ کے گلے میں پرنا بندہ ہوا تھا آشنگ کہہ کہ اس کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد شب کو نہر میں فینک دیا گیا وہیں مریتہ کے شیر پر چوٹ کے نشان بھی تھے فلال پولیس ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے جانچ میں چھٹی ہوئی ہے مریتہ کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے اب شب کی پوسٹ مردم ریپورٹ کا انتظار ہے تاکہ موت کے سپشکارنوں کا پتہ چل سکے امبالہ زلہ میں آسٹریلیا بھیجنے کے نام پر آروپیوں نے کی پانچ لاکھ روپے کی ٹھگی اتنا ہی نہیں پیڑیت کے پیسے مانگنے پر آروپیوں نے ماملے میں پلہ جھاڑتے ہو اسے جان سے مانے کی بھی دھم کی دی حالانکہ پردیش میں کبوتر بازی کو لے کر سرکار سکتی بھرت رہی ہے گرہ منترین نیلویچ نے پچھلے دنوں ایک ٹیم گھٹیت کر کبوتر بازوں پر سکت کاروائی کے نرتش دیے تھے اس کے باوچود اس طرح کے ماملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ایسا ہی ایک ماملہ امبالہ زل سے آئے جہاں آسٹریلیا بھیجنے کے نام پر پانچ لاکھ روپے آروپیوں نے ٹھگ لیے پینار پولیس نے اس کی شکایت ملنے پر ماملے کی جان شروع کر دی ہے راج کے ماملے دیلے کالکاوے سینتیسوا دکشان سمارو اور پروسکار ویترین سمارو کا سفر آئیوچن کیا گیا مکہ دیتی کروکشی ایتر ویشوی دیلے کے کلپتی پروفیسر سومنا سجدیوہ نے سمارو کی شعبہ بڑھائی دکشان سمارو کی شروع دی پریجوالن کے ساتھ ہوئی کلپتی پروفیسر سومنا سجدیوہ نے ویدیارتیوں کو پرینہ دیکھ بھاشوں دیتے ہوئی کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جوا دیش ہے ہمارے آپ میں یہاں سے ڈگری لینا اپنے آپ میں یہاں سے ایک اپادی لے کر جانا یہ بہت گروہ اور سمان کی بات ہے میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے آج یہاں پر اس سسماروں میں حملی دھنے کا موقع مرا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ آج لگ بگ پانچ سو کے قریب بچھاتروں کو یہاں پر بادی دی جا رہی ہے جس میں سو کے قریب پوس ریشن کے بدیار کی اور 400 کے قریب اس میں جو انڈر ریجویٹ گوٹس ہیں اس کے بدیار کی کالکا میں بولٹ سے پٹا کے بجانے والوں پر شکنجا کسنر لگا ترچاری ہے کالکا ایسے چوہری رام نے سپیشل بھیان چلا کر بولٹ سے پٹا کے بجانے والوں کے یاما موٹر سائیکل کے کالکا بازار میں چالان کٹے انہوں نے بتایا کہ جو بولٹ کا سالنسر چینج کروا کر پٹا کے بجاتے ہیں ان کا چالان کٹ آج اپنے کار بھار سنبھالتے ہی ایسے چوہری رام نے بولٹ سے پٹا کے بجانے والے چالکوں کو چیتاو نہیں دی تھی کہ کسی قیمت پر انہیں بخشا نہیں جائے گا آگے بھی یہ کار وائز چار رہے گی آج ہم نے ایک سپیسل ایبیان چلایا ہے جو بولٹ بوٹ شیئل والے اپنی موٹ شیئل کو چیز کر کے اور بجار کے اندر پٹا کے بجاتے ہیں تو ہم نے ان کے چلان کی ہیں اس میں ہم نے تین بولٹ جن کے چیز چلان کیے ہیں اور ایک ایک وین جو سواریو میں چلتی ہے جو یہاں پہ سارو جنگ جی بس جام لگا رکھ تھا اس کو ہم نے ایم موٹ سائی گل اپنی موٹ سائل چینج کرا کے اور وہ بھی زیادہ اس سور کرتا تھا اس کو بھی ہم نے چلان چیانہ کے سما چار اور نئس سما چار کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی موسیقی موسیقی